کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ سندگی کو شانتی سے جینے کے صرف دو طریقے ہیں پہلا ماف کر دو انہیں جنہیں آپ بھول نہیں سکتے اور دوسرا بھول جاؤ انہیں جنہیں آپ ماف نہیں کر سکتے ہائی گائز می فیم سے میں ہوں آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک ایسی وقتی کی ہے جو آفیس میں جاوب کرتا تھا ورک پریشر کی ویسے بڑا ہی فرسٹریٹڈ رہتا تھا گھر آتا تھا سارا غصہ اپنے بچوں پر بیوی پر نکال دیتا تھا جھگڑا کرتا تھا اور بچے جو تھے بیوی جو تھی اس بات سے بڑی پریشان رہتی تھی کہ مطلب ہمارے پتی دیو کو وہ کیا گیا ہے دن بر اس بندے کو لگتا تھا کہ اس کی لائف کا ہونا نہ ہونا برابر ہے جب ریلیٹیوز کے کالز آتے تھے تو بات نہیں کرتا تھا دھنگ سے ویڈیو کال آتے تھے تو تو اٹھاتا نہیں تھا اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کی لائف کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اس کو لائف سے مطلب ہی نہیں رہا تھا یہ اتنا زیادہ پریشان ہو چکا تھا اس کو لگتا تھا گھر کا سارا خرچہ مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے لون چل رہے ہیں یہ مائی چکانی پڑ رہی ہے کافی ساری ٹینشن میں تھا کل ملا کر کے آج کی لائف سٹائل سے پریشان ہو گیا تھا ایک دن یہ بیٹھا ہوا تھا اس کا بچہ اس کے پاس میں آر آ کر کے بولا کہ پاپا آپ میری ہلپ کر دیجئے ہوم وک کروانے میں تو اس نے اپنا سارا غصہ بچے پر نکال دی اس کو ڈانٹ کر کے بھا دی کہ جاؤ جا کر اپنے روم میں بیٹھو میں ہوم وک کروانے کے لئے بیٹھا ہوں یہاں پر مجھے اپنا آفس کا کام کرنا ہوتا ہے بچہ روانسہ ہو کر کے چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب اس کا غصہ تھنڈا ہوا اس کو لائے کہ ایک بار جا کر ملنا چاہئے بچے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ بچہ سو چکا تھا وہ جو ہوم وک کی کوپی تھی بچے کی سر پر ایسے رکھی ہوئی تھی تو اس کو لائے کہ کوپی کو نیچے رکھ دیتے ہیں اٹھا کر کے رکھنے لگا نیچے تو پھر اس کو لائے کہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں بچہ کیا کر رہا تھا کس چیز میں اسے مدد چاہیے تھی تو ہوم وک پڑھنے لگا تو اس کا ٹائٹل تھا وہ چیزیں جو ہمیں شروع میں اچھی نہیں لگتی لیکن بعد میں اچھی لگنے لگتی ہیں اس ٹائٹل پر بچے کو ایک ایسے لکھنا تھا بچے نے ایک پیراگراف لکھ دیا تھا تو یہ بندہ پڑھنے لگا بچے نے لکھا تھا کہ میں تھانکیو کہنا چاہتا ہوں فائنل ایگزامز کو جو شروع میں تو اچھے نہیں لگتے بڑی پڑھائی کرنی پڑتی ہے لیکن ان کی وجہ سے سمر ویکیشنز آ جاتی ہیں پھر اس نے لکھا کہ میں تھانکیو کرنا چاہتا ہوں ان کڑوی لگنے والی دوائیوں کو جو سواد میں تو اچھی نہیں لگتی ہیں لیکن ان کی وجہ سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر بچے نے لکھا کہ میں تھانکیو کرنا چاہتا ہوں الام کلوک کو جو ہمیں صبح صبح جگہ دیتی ہے ہمیں اچھے نہیں لگتا لیکن ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہم زندہ ہیں میں تھانکیو کرنا چاہتا ہوں اوپر والے کو جس نے مجھے پاپا دیئے وہی پاپا جو شروع میں تو مجھے ڈانٹتے ہیں اچھے نہیں لگتے لیکن بعد میں مجھے مارکٹ لے کر کے جاتے ہیں گھماتے ہیں اچھا چاہ خانہ کھلاتے ہیں اچھے چھ کھلونے دلاتے ہیں تو میں ان کو بھی بھگوان کو بھی تھانکیو کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری لائف میں پاپا بھیجے کیونکہ میرے دوست کے تو پاپا ہیں ہی نہیں یہ جو آخری کی لائن تھی اس نے اس بندے کو ہلا دیا اندر تک جھگجوڑ دیا اور اس کو یہ مطلب نین سے جا گیا اس کو لگا کہ اس کی لائف کا مطلب کیا ہے یہ خود سے بڑھ بڑھانے لگا وہ جو بچے نے لگا تھا اس کو کوپی کرنے لگا بلنا کہ ہے اوپر والے آپ کا تھانکیو ہے کہ میرے پاس گھر ہے کیونکہ کئیوں کے پاس تو گھر نہیں ہے ہے اوپر والے آپ کا تھانکیو کہ میرے پاس بچے ہیں بیویے پریوار ہے کیونکہ کئیوں کے پاس میں تو پریوار ہی نہیں ہے ہے اوپر والے آپ کا دھنیواد ہے کہ میرے پاس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو کئیوں کو چاہیے ہوتی ہیں چاہیے میں ان کے لیے ایمائی دے رہا ہوں لیکن وہ ساری چیزیں میرے پاس میں ہیں ہے اوپر والے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے زندگی دیئے رشتدار دیئے ہیں کئیوں کے پاس میں تو وہ بھی نہیں ہوتے ہیں دوست دیئے ہیں جو مجھے چاہے کسی بھی ٹائم کال کر دیتے ہیں لیکن دوست دیئے ہیں جو کئیوں کے پاس میں نہیں ہوتے ہیں اس بندے کو اس دن اپنی لائف کا مطلب سمجھ میں آگیا چھوٹی سی کہانی بہت بڑی پوزٹیوٹی دیتی ہے آپ کو یہ منطر دیتی ہے کہ لائف میں جو ملا ہے اس میں خوش رہی ہے اور خوشی خوشی اپنا جو زندگی کا دائرہ ہے اسے بڑا کرنے کی کوشش کیجئے اپنے لکشوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اس لیے آر جے کارتک آپ سے کہتا ہے کہ ہم سب میں وہ طاقت ہے ہم سب کر دکھا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں بس اپنے جذبے کو برقرار رکھنا ہوگا اس لیے آر جے کارتک آپ سے کہتا ہے ہر بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے فیس بک پیج یوٹیوب چینل پر دیکھئے ایک نئی کہانی اور ہاں اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ مائے فیم سن رہے ہیں چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں موسیقی